بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سیکنڈ لیکچر ہے وہ ٹائپس آف کمپیوٹرز ہیں ہم دیکھیں گے کہ جو اس لیکچر میں ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو ہمارے پاس ٹائپس آف کمپیوٹرز ہیں وہ کتنی ہیں وہ کون سی ہیں آج کل موڈرن ایرا میں اور اس کے یوزز ہمارے لائف میں کیا ہیں یا ہماری جو سرینڈنگز میں وہ کس پرپس کے لیے یوز ہوتی ہیں اور وہ کیوں یوز ہوتی ہیں تو ہمارے پاس ٹائپس آف کمپیوٹرز میں سب سے پہلے آتا ہے پرسنل کمپیوٹر جو کہ ڈیسٹوپ کمپیوٹرز ہے یہ آپ کے پاس آپ اس کو دیکھتے ہیں اپنے لیپس کے اندر آپ کے گھر میں بھی موجود ہوتا ہے سیکنڈ آپ کے پاس موبائل کمپیوٹرز اور اس کی ڈیوائسز ہیں جیسے آپ کا سیل فون ہو گیا آپ کے لیپ ٹاپس ہو گئے نمبر تھرڈ آپ کے گیم کنسولز ہو گی جس میں آپ کے یہ پی ایس فور ایکس بوکس وغیرہ آتے ہیں تھرڈ آپ کے پاس سرورز آتے ہیں یہ والے جو کمپیوٹرز ہوتے ہیں یہ نارمل کمپیوٹرز نہیں ہوتے یہ پرپرز کے لیے کسی سپیشل پرپرز کے لیے یوز ہوتے ہیں مین فیم کمپیوٹرز ہیں یہ بھی سپیشل پرپرز کے لیے یوز ہوتے ہیں سپر کمپیوٹرز ہیں ہمارے پاس یہ بھی سپیشل پرپرز کمپیوٹرز ہوتے ہیں نمبر سکھ یہ embedded computers ہیں یہ بھی آپ کے normal life میں use ہوتے ہیں نمبر سیون آپ کے پاس waiver computers ہوتے ہیں یہ بھی آپ کے normal life میں آپ اس کو use کرتے ہیں آئے ان کو دیکھتے ہیں کہ اس کو فردہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس personal computers آتا ہے یہ آپ کا جو personal computers ہیں یہ آپ کے normal desktop computers ہوتے ہیں یا ان کو micro computers بھی کہتے ہیں یہ وہ computers ہیں جس میں آپ کے پاس ایک CPU ہوتا ہے CPU میں آپ کے پاس ایک hard drive ہے آپ کے پاس as a storage device آپ کے پاس ایک LED ہوگی LCD ہوگا آپ کے پاس ایک input devices میں جیسے keyboard اور mouse ہوگا output devices میں آپ کے پاس speakers یا printers آئیں گے وہ موجود ہوں گے تو یہ آپ کے personal computers جو ہیں وہ زیادہ تر آپ کے پاس most جو popular manufacturers ہیں ان کے Apple ہے Sony ہے Dell ہے اور آپ کے پاس HP آتا ہے uses ان کے آپ ان کو دیکھتے ہیں office use میں use ہم ان کو use کرتے ہیں computer labs میں آپ use کرتے ہیں کوئی بھی task آپ نے perform کرنا ہے کوئی چیز آپ نے search کرنی ہے entertainment کے لیے آپ use کرتے ہیں study کے لیے آپ use کرتے ہیں home budgeting کے لیے آپ اس کے use کرتے ہیں گھر میں آپ جو ہیں وہ games اس کے اوپر آپ play کرتے ہیں desktop computers کے اوپر اور communication purpose کے لیے آپ use کرتے ہیں جیسے آپ جو ہے وہ skype use کرتے ہیں zoom use کرتے ہیں یا اس کے علاوہ اور کوئی application جو ہے وہ windows based آپ communication کے لیے PC جس کو کہتے ہیں personal computer آپ اس کو use کرتے ہیں second آپ کے پاس mobile computers آتے ہیں mobile computers میں آپ کے پاس آپ کا laptop آتا ہے آپ کا palm top آتا ہے آپ کے پاس جو ہے آپ کے tablets آتے ہیں تو mobile computers میں تو وہ آپ کو especially اس کو attach کرنا پڑتا ہے اور اس کا اگر آپ کو hard copy چاہیے تو hard copy وہ ہوتی ہے جس کا کوئی چیز آپ نے print لینی ہے وہ آپ کے hard copy آئے گی اور اس کو آپ printer کے ساتھ attach کریں گے آپ کے پاس جو manufacturers ہیں ان کے samsung ہیں نوکیا ایپل لینوو اوپو ڈیل ایچ پی یہ سارے manufacturers جو ہیں وہ آپ کے یہ کچھ famous نام ہیں جو جو smart جو آپ کے پاس mobile computers ہیں اب آتے ہم game consoles کی اوپر جو game consoles ہیں آپ ان سے خوب واقف ہیں کہ یہ آپ یہ basically use ہوتے ہیں games play کرنے کے لیے یہ game یہاں پہ آپ کے پاس آپ اس کو as a single player بھی play کر سکتے ہیں یا آپ multiple players ہیں جو کہ آپ video games play کرتے ہیں اس میں ایک standard game console ہوگا اس میں آپ کے پاس ایک handheld controller ہوگا ایک screen جو کہ آپ اس کو led کے ساتھ یا اپنے television کے ساتھ آپ اس کو یا led کے ساتھ آپ attach کرتے ہیں as a output ایک آپ کے پاس hard drive ہوگی ایک آپ کے پاس optical disk یا ڈیوڈی جس کو آپ کہتے ہیں وہ موجود ہوگا یا game play کرنے کے لیے آپ memory card کو use کرتے ہیں جس میں game آپ ڈال کے games console کرتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے servers یہ special computers ہوتے ہیں یہ normal user کے لیے نہیں ہوتے یہ کسی purpose کے لیے بنائے جاتے ہیں ان کی جو processing speed ہوتی ہے وہ آپ کے pc سے زیادہ ہوتی ہے ان کی جو memory ہوتی ہے وہ بھی وہ وہ زیادہ ہوتی ہے اگر آپ memory کی بات کریں جس میں volatile یا volatile memory آتی ہے جیسے آپ کے hard drive اس کی space زیادہ ہوتی ہیں ان میں multiple tbs hard drives use ہوتی ہیں اور اس کی جو rams ہوتی ہیں وہ بھی hundreds of gb rams اس میں use ہوتی ہیں اس میں basically جو server ہوتا ہے وہ server connect کرتا ہے کسی organization کو کسی purpose کے لیے کسی software اس کو run کرنے کے لیے آپ آپ کے پاس آپ use کرتے ہیں cms campus management system آپ use کرتے ہیں تو وہ ایک server کے اندر built in ایک purpose built software ہے جس کے لیے جس کو آپ through internet آپ اس کو access کرتے ہیں تو back end میں وہ ایک server جو ہوتا ہے وہ آپ کا data اس میں store ہوا ہوتا ہے آپ اس میں آپ کی registration وغیرہ آتی ہیں آپ کا fee data موجود ہوتا ہے آپ کا examination data موجود ہوتا ہے تو یہ purpose built system بنایا جاتا ہے جس میں جو کہ access کیا جاتا ہے کسی hardware کو کسی software کو یا کوئی اور resource جو کہ network کے اوپر آپ کو چاہیے اس کے لیے server build کیا جاتا ہے اگر آپ اس کو دیکھیں اس example میں تو آپ کے پاس internet connected ہے ایک server کے through اور server کے ساتھ ہم network کے through کافی سارے clients جو ہیں وہ attached ہیں اب for example کسی کو آپ آپ کے office میں کوئی software ہے جو کہ آپ کو access کرنا ہوتا ہے تو وہ through server آپ اس کو use کر سکتے ہیں یا campus management system آپ use کرتے ہیں انویسٹی کا تو وہ بھی through server ہی آپ اس کو access کرتے ہیں back end پہ وہ server پہ اس کی copy موجود تو server جو ہے وہ support کرتا ہے from two to several thousand connected computers at the same times اس میں delay نہیں آتا آپ at a time کافی سارے systems جو ہیں وہ student cms کی اوپر آپ access کرتے ہیں کافی سارے ہم جو registration کرتے ہیں کافی سارے بچے جو ہیں وہ examination اپنا دیکھتے ہیں کافی سارے بچے accounts ledger اس کو دیکھتے ہیں اس میں without any delay through internet through the server ہم اس کو easily use کر سکتے ہیں اس کے بعد جو دوسرا اس کا ہے کہ پیپل یوز پرسنل کمپیوٹرز اور bunch of computers ہوتے ہیں آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک computer نہیں ہوتا ایک server نہیں ہوتا اس میں کافی سارے servers مل کے ایک مین فریم کمپیوٹر بناتا ہے اور اس میں کافی thousands of processes ڈیوٹر کے لیے یہ تھوڑا سا اس کا size بڑا ہوگا server سے یہ ان سے زیادہ server سے زیادہ powerful ہوتا ہے اور at that time thousands of users کو at a time with a none seconds delay وہ data process بھی کرتا ہے وہ result بھی generate کر کے دیتا ہے اور یہ at a time instructions اور information کو equally deal کرتا ہے اس کا جو size ہے وہ کافی expensive ہوتا ہے اس کے لیے large incondition rooms چاہیے ہوتے ہیں تاکہ heat up نہ ہو multiple processors use ہوتے ہیں اور یہ کافی heat generate کرتے ہیں size جو کہ microprocessor ہوتے ہیں یہاں پہ اگر میں last lecture کے اوپر بات کروں جہاں اگر آپ کے ذہن میں کوئی question erase ہوتا ہے کہ یہ first generation second generation والے computer نہیں یہ four generation اور fifth generation کے computers ہوتے ہیں ان میں microprocessor ہی use ہوتا ہے لیکن کیونکہ یہ mainframe computers ہوتے ہیں یہ کافی powerful ہوتے ہیں اور thousands of microprocessor at the same time deal کر رہے ہوتے ہیں آپ کے same data کو ہو سکتا ہے کہ ایک instruction کے لیے at the same time کافی سارے processor اسی کو multiply کر کے اس کو use کر کے اور اس کو process کرے تاکہ آپ کے پاس delay without any delay آپ کے پاس result آئے تو اس لیے ان کو deal کرنے کے لیے آپ کو بڑا کافی زیادہ room size چاہیے ہوتا ہے اور air condition mainframe computers کے جو uses ہے وہ آپ کے پاس تب آتی جب آپ کے پاس millions of customers ہوں آپ نے millions of customers کو deal کرنا ہو thousands of employees کا payroll نکالنا ہو یا کافی ساری thousands of inventories آپ دیکھ رہے ہیں major corporates جو ہوتے ہیں corporations ہوتی ہیں وہ mainframe کو use کرتی ہیں جیسے آپ کا bank ہے bank کے پاس millions thousands of clients کا data at the same time موجود ہوتا ہے آج کل banking ساری online ہے کسی بھی bank کے پاس آپ جائیں گے اور آپ کا جو bank account ہے وہ اگر کراچی میں کیوں نہیں اور آپ اسلامباد میں اس کو ڈھگی کرتے ہیں تو یہ because of the mainframe computers آپ کے پاس سارا data موجود ہے education institutes جو ہیں وہ use کرتی ہیں آپ کے پاس mainframe computers تاکہ سارا data جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہو تمام علوم نائز کا data ان کے پاس ان کی registration examination وہ ساری چیزیں آپ کے پاس اس میں کچھ popular mainframe computers آج کل use ہو رہے ہیں وہ Fijitsou کا ICL VME model ہے اور Hitachi کا Z800 model ہے جو mainframe computers اس کے بعد آتا ہے super computers more fast than the mainframe computers ان کی performance اور ان کا processing جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے they are much more expensive than جو ہے وہ بھی mainframe computers سے زیادہ ہوتی ہے لاش ان condition زوم ان کو چاہیے ہوتے ہیں لیکن ان کی جو processing speed ہے وہ جو mainframe computers تھا وہ 1000 data کو deal کیا کرتا تھا یہاں پہ quadrillion instructions کو deal کرتا ہے ایک second کے اندر آپ کے پاس instruction دیں گے اور اس کے جو جو اس کی input ہو گی وہ kratilin کیوں نہ ہو اس کو process کر کے آپ کو within a second super computers basically normally کسی چیز کے لیے use نہیں کی جاتے یہ special purpose کے لیے use کی جاتے ہیں جیسے ابھی NASA اس کو use کرتا ہے origin of the universe کے لیے dark matters جو آپ کے universe میں اس کو نیچرل گیس اور پیٹرولیم کول ان کی exploration کے لیے use کی جاتے ہیں weather forecasting کے لیے use کی جاتے ہیں سپر کمپیوٹر آپ کے use کی جاتے ہیں وہ آپ کو prediction کرتے ہیں کہ یہ چیز اتنی percentage کے ساتھ ہے اس کے علاوہ یہ weapon simulation کے لیے use کی جاتے ہیں کہ ہم جو ہمارے جو atomic energy والے ہیں یا ہمارے جو defense system ہوتا ہے سپر کمپیوٹر کو run کرتے ہیں اپنی weapon کو testing کرنے کے لیے ان کی range کی ہے اور جو nuclear weapons ہیں ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے سپر کمپیوٹر use کی جاتے ہیں ماشاءاللہ ان پاکستان جو ہے وہ ہمارا نیسٹ use کر رہے سپر کمپیوٹر فور research پرپس اور جو ہمارا اٹامک انرجی اور کمیشن ہے جو ہمارا ہائیٹی ہے ہیوی انڈیسٹر ٹیکس لا وہ use کر رہے ہیں سپر کمپیوٹر کو سپر کمپیوٹر جو لٹیسٹ ہیں آپ کے پاس use ہو رہے ہیں کچھ جو ہے جرمنی اس کے علاوہ embedded computers وہ ہوتے ہیں جو کہ special instructions کے ساتھ آپ اس میں فیڈ کر دیتے ہیں کوئی ایک input آپ اس کو کشن دی پر اپنا algorithm run کرتا رہتا ہے اور آپ کو result provide کرتا رہتا ہے اب یہ special purpose ہوتے ہیں ان کا کوئی function ہوتا ہے جو کہ سمائل ڈیوائس کی صورت میں آپ کسی بھی ڈیوائس میں input کر سکتے ہیں اور وہ اس کو run کرتا رہتا ہے جیسے آپ کے پاس جو گاڑیاں ہیں آج کل run ہو رہی ہیں وہ سارے computerized ہیں آپ کے پاس جو آپ کا cell phone ہیں آپ کے laptop ہیں ان میں بھی آپ کے کچھ technology ہوتی ہیں جیسے آپ کے پاس آپ کے watches ہیں اس کے بعد آپ کے پاس special pen recorders ہوتے ہیں جو کہ وہی چیز آپ کو produce کر کے دیتے ہیں وہی function multiple function آپ کو required ہوتے ہیں جن سے آپ نے ان سے کام لینا ہوتا ہے تو وہ چیز آپ کو پروائی 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 پرینٹر ہیں فوٹو کاپی ریموٹ کنٹرول ہیں اور دیجیٹل ریسٹ ووچ ہیں اس کے بعد آتے ہیں wearable کمپیوٹر یہ test کمپیوٹر ہیں آپ کے پاس جو جس جن کے ثرو آپ یہ گیجٹ ہیں جن کو wear کرتے ہیں ایدر آپ گلاس کی صورت میں wear کرتے ہیں آپ ہاتھوں کے اوپر رسٹ واج wear کرتے ہیں یا آپ کسی جگہ پاکٹ میں رکھ کے آپ ان کو ڈیل کرتے ہیں جیسے وہ سارا ڈیٹا آپ کا سنبھال کے رکھتے ہیں جیسے آپ کا ایمیل ہے ڈیٹا بیس کوئی ملٹی میڈیا آپ نے رن کرنا ہے یا آپ نے کوئی کلینڈر یا شیڈیول کوئی چیز آپ نے شیڈیول ڈی شیڈیولر ہو آپ کے پاس جیسے سپیشل یوزر آپ کے پاس آج کل مونیٹر فٹنس لیول ہوتا آپ کے پاس کوئی ہے وہ آپ کی سچوریشن بتاتا ہے آپ کی ہارٹ بیٹ بتاتا ہے آپ کے پلس کا ریکارڈ رکھتا ہے اور کچھ وچز ہیں جو کہ یوز کرتی ہیں جی پی ایس کو جو جو ٹریک کرتی ہیں آپ کی پوزیشن کو تو یہ آپ کے پاس جو ہیں وہ ویرے بل کمپیوٹر تینک کیو